بڑی خبر میں ایس جوزیل ملکی سیاست کی بات کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم اعظم عمران خان کا لہجہ سخت سے سخت ہوتا جارہے اور وہ جارہانہ انداز میں سامنے آرہے ہیں گزشتہ روز انہوں نے نیوز کانفرنس کی سادش کا بیانیاں دھورایا حکومت کو نشانے پر لیا لفظی گولہ باری سے تابر توڑ حملے کیے عدلیہ پر سوالات کی بچار کر دیا اور شکوا کرتے ہوئے پوچھا کہ حمزہ شہباس کا کیوں جلدی فیصلہ نہیں ہوا جبکہ ہمارے معاملات میں رات کو عدالتیں کھر جاتی ہیں دوسری جانب سابق وزیر اعظم نے نام لیے بغیر الزام لگایا کہ تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کو حراسہ کیا جارہے اور جھوٹے مقدمات درج کیا جارہے ساتھ ساتھ انہوں نے جی دھمکیاں میں اس کئی پیغامات بھی دیئے یہ پیغامات کیا تھے آپ بھی سنیں جو کیمپین پر نکلا ہوا ہے یہ جو بیس حلقوں میں وہاں جا کے جی وہ معظم جتہ ہوئی ہے اس کے اوپر آئی ف آئی آر کاٹ دی ایک شرافت لڑکا ہے وہ ہماری کیمپین کر رہا تھا چالیس نزار روپائی کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے میں پھر سے عدب سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈمنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں میرے اوپر پندرہ ایف آئی آرز کٹی ہو ہماری ساری سیرین لیڈرشپ دہشتگردی کے کیس ہمارے اوپر کیا ہوں اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کئی ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ سائیں میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے میں چپ کر کے بیٹھ ہوں میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے ہمیں دوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ حراسہ کیا گیا تو مجھے میں مجبور ہوں گا پھر میں بولوں گا میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا میں بہت مجبور ہوں میں سب کچھ قوم کے سامنے رکھوں گا دوسری زالی وزیرالہ حمزہ شہباز شریف کے ریلیف پیکج پر تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے روجو کر لیا ہے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودری نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے جس میں ریلیف پیکج پر شدید تحفظات اور اعتراضات بھی اٹھائیں اور الزام لگا ہے کہ حمزہ شہباز کا ریلیف پیکج سپریم کورٹ کے واضح حکمات اور الیکشن ضابط اخلاف کی خلاورزی ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی ریلیف پیکج کا نوٹس لیتے ہوئے ساتھ جولائی کو وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کو طلب کر لیا ہے میں ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں ویسے ڈیولپمنٹس تو اور بھی بہت زیادہ ہیں ہم نے آپ کو چیدہ چیدہ ڈیولپمنٹس بتائی ہیں آمیر علیہ السرانہ صاحب سینئر صاحفی اور ہمارے بیورو چیف اس سے موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے ذرا تجزیہ لیتے ہیں آمیر علیہ السرانہ صبح خیر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدلہ بہت شکریہ آپ نے بھی جوئن کیا میں چپ نہیں رہوں گا اب میں نام لے لوں گا اب مجھے ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے عمران خان صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹس دیں گے ابھی بھی آمیر علیہ السرانہ صاحب دیکھیں انہیں نام لے لینے چاہیے وہ ڈرا اور بلیک میل کس کو کر رہے ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں مستقل بنیاد پر ملک کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا نشانہ ہے اور ان کے ساتھی بھی یہی اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو جو ان کے پاس ہے وہ کہتے ہیں میں نے ویڈیو بھی ریکارڈنگ کرا کے رکھتی ہے تو یہ حسنا ان کا ہے وہ بار بار کس کو یاد کرا رہے ہیں کیا ان لوگوں کو نہیں پتا جو ان سے مجھے دے کہ عمران خان صاحب سے کیا اور کس کی گفتگو ہوئی تو پھر عمران خان صاحب کی بھی بہت ساری گفتگو ہوگی اگر ان کے پاس بہت کچھ ہے تو جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کیا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا دو ہزار چودہ کے دھرنے کی جو معروف کہانی مارکٹ میں شروع ہو چکی بھی ہے وہ کو لے کے دو ہزار سولہ اٹھارہ کا الیکشن اور کس طرح الیکشن میں مسلم لیگ نون کے کانڈیویٹس کو ایک طرف سے نیب کی پریس لیز آتی تھی اور دوسری طرف فون جاتے تھے کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیں یا آزاد امیدوار ہو جائیں تو پی ٹی آئی کا راستہ امبال کیا گیا تھا یہ کسی کو نہیں بھولا تو بہت کوئی سو سال پرانی تاریخ نہیں ہے محض چار سال پرانی تاریخ تاریخ کی تعداد ترین کہانیاں ہیں وہ پرانی بات نہیں ہے پھر آزاد امیدواروں کو پنجاب اسمبلی کے لیے کس نے کس طرح راستہ دلوایا وہ سارے ساتھی امران خان کے ہیں جو کہانیاں تشت تضبام کر چکے ہیں کوئی کسی اور بندے نے آ کے کوئی نکب نہیں لگائی ان کے بارے میں امران خان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے ان کے اپنے قریبی ساتھیوں نے کہا ہے اور ریکارڈ پر موجود ہے اب آگئی بات الیکشن کی کہ عدالتیں رات کو کھلتی ہیں عدالتیں تو سارے ریکارڈ توڑ چکی ہیں امران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے کہ دن اور رات ہو شام ہو شیری مزاری کے لیے ابھی وہ عدالت نہیں پہنچی تھی اور احکامات پہلے جاری ہو چکے تھے اسلامباد آئی کور سے کس کس کا نام لیں کہاں کون چی کس عدالت نے ان کی زمانت رفیوز کی جائے ایک ایک جگہ پہ امران خان کا اس سے زیادہ عدالتی صاحب کس کو پہلی سے ملا ہے یہ بس آمی صاحب جو پہلی بات آپ نے کی ہے اس کی اوپر میرا ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر باتیں یہ نام کسی کا لیں گے تو باتیں ان کی بھی سامنے آئیں گے ان کی تو بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں ایک تو یہ ان کا جو ان کا جو کور سپورٹ ہے ان کی کور سپورٹر ہے وہ بلائنڈ سپورٹر ہے جی آمی صاحب وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کسی منطق کو نہیں مانتا ہے جو ان کا اپنا پارٹی کا بنانے والا عمران خان صاحب کی اپنی کسی بات کو لے کر عدالت میں جاتا ہے یا پبلک میں آتا ہے بجائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب سے سوال کرے ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اسے کوسٹن کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اسے غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں اور غدار کا بیانیاں ایک باقاعدہ بیانیاں ہے جو بنایا گیا ہے اور بہت سارے لوگ جس میں جانگیر ترین جیسے لوگ علیم خان جیسے لوگ بھی جس کا شکار ہوئے ہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب ملٹی اسٹیبلشمنٹ میں سے یا کسی ادارے کی شخصیت کا نام لیتے ہیں تو وہ عمران خان کے لیے بھی اتنا ہی ڈیمیج ہوگا اگر ادھر سے کوئی چیز آتی ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہر ایک کا اپنا اپنا ماتمہ ہے کیا نواز شریف ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کون سا الزام نہیں لگایا ہے عمران خان نے وہ لوگ چھوڑا گئے ان کو آسرکلی زرداری کے بارے میں کیا کیا بیانیاں نہیں ہوا اندرونے سندھ سے کس نے چھوڑا انہیں یہ ہر پارٹی میں عمران خان کا صرف یہ فرق پڑا ہے جس کو آپ اور ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ جو ان کی سپورٹ بیس تھی جو ان کے گورنمنٹ میں آنے کے بعد بیٹ گورننس کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی وہ اب وہ جو امریکی سازش کا چوڑن تھا اس کے بعد بے پناہ آ گیا ہے اس میں کوئی شاہ نہیں ہے ان کا وہ جو سپورٹ بیس ہے وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے نہ کسی آڈیو کو نہ ویڈیو کو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے میں کہ بات یہ ہے کہ جی کوئی بندہ جو جس پارٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اس کا لائل ہے اس کے پاس ہر منتق کا جواب ہے ہر سوال الزام کا جواب ہے کہ اس کا لیڈرسپ سے سٹھیک ہے بلکل امران خان صاحب اپنی جو ان کی پاپولر بیس ہے اس کے اندر میں دیتا پاپولر ہیں اور ہونا بھی چاہیے پولٹیکل لیڈرشپ لیکن امران خان صاحب جس بیس پہ یہ سارے الزام لگا رہے ہیں تو پچیس مئی کو اسلام آباد میں کیا ہوا تھا وہ سپورٹ کہاں تھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے بڑی دوپہ بات دورائی کہ جی کے پی میں کون سی پابندی تھی امران خان صاحب کے ساتھ کون سا جمع غفیر سوابی پر کھڑا ہوا تھا جہاں کوئی پابندی نہیں تھی کسی پولیس نے پنجاب پولیس نے کسی کو مارا نہیں تھا کہیں چھاپا نہیں مارا تھا تو لوگ وہاں کیوں نہیں موجود تھے اسلام آباد کے جلسہ جو تب انہوں نے اسلام آباد میں کیا ہے اس ویکنڈ پہ آپ یقین مان لیں کہ جو پچھلا جلسہ ستائیس مارچ کا تھا اس سے یہ گراؤنڈ چھوٹا تھا انہوں نے اسی گراؤنڈ کو کم مینج کیا تھا تاکہ لوگ بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ نہ سکیں اور وہی کچھ ہوا یہ سوشل میڈیا پہ جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں سب متعرکہ ان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پولیٹیکل بیس بنتی ہی اس طرح ہے کہ آپ اپنے سکوٹرز کو ساتھ لے کے چھتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے اپنا دباؤ استعمال کرتے ہیں وہ یہ مسلسل کر رہے ہیں لیکن اس دباؤ کی پہلی جو کامیابی ادھر ہونی تھی تو وہ پچیس مہی کو ہونی تھی جو نہیں ہو سکی پہلے انہوں نے جیون کا کہا تھا اب ہے وہ یاد ماضی عذاب ہے یارب یہ وہ باری چیزیں یاد کرتے ہیں کہ فیسلیٹیشن کس طرح آویلیبل تھی کس طرح ہوسا سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے پنجاب کا زمینی الیکشن ہے تو یہ کیا کرے دائر ہے کہ یہ اب ساتھ تاریخ سے یہ اگلا سوال بھی پنجاب کے حوالے سے ہی ہے ہم جو مہنگائی کے بات کرتے ہیں ایسے میں پنجاب حکومت نے جو ریلیف دینے کی کوشش کی اس پر پی ٹی آئی بڑا اتراز اٹھا رہی ہے انہوں نے کہا جی یہ الیکشن کے جو ذابطہ اخلاق کیا اس کی خلاورجی کی ہے اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لیا انہوں نے ساتھ جلائی کو حمزہ شہباز کو طلب کیا ہے یہ جو ریلیف پیکش دینے کی کوشش کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل موف تھی یا واقعی پنجاب حکومت کو احساس ہے مہنگائی اور انتماب چیزوں کا دیکھیں مہنگائی کا احساس نہ ہونا تو یہ پولیٹیکل موف کوئی ایک دن کے لیے یا مقصود بھی سلکوں کے لیے تو تھی نہیں یہ تو پورے پنجاب کے لیے ہے جس کا ایک پورا ڈیٹا موجود ہے اور اس کے حساب سے پنجاب گمڑنے لگایا آپ کو میں بتاؤں کہ جو لائف لائن کے زندگی لوگ گزارتے ہیں نا پی ٹی آئی سے پہلے عمران خان صاحب کے عمد سے پہلے تین سو یونٹ تک یہ تمام فیسلیٹیز جس میں ریٹ نہیں بڑھتا تھا وہ ان کو ویلیہ بل تھی جو عمران خان بتدریق سو یونٹ پہ لے آئے کہ وہ نہیں دے رہے تھے لوگوں کو اس کی اب ایک پریشر پٹرول اور ڈالر کی وجہ سے آیا ہے اس کممنٹ کے اوپر جو آج موجود انہوں نے اپنے ایک ریلیف پیکج دیا ہے اس کو کامیاب کر دیا وہ چلے نہ چلے وہ کب اناؤنس ہوگا زیادہ زیادہ کیا ہوگا کہ جی آپ نے غلط کیا ہے جرمانہ ہوگا عمران خان صاحب نے چار دفعہ بطور وزیر آدم الیکشن کمیشن کے اکامات کی خلاف وردی پہ اپنے ویڈٹ اور اعلانات منسوخ نہیں کی جو ابھی تک الیکشن کمیشن اور مختلف بدالتوں میں کیس چل رہے ہیں شباز ایک اور بڑا اہم سوال ہے چونکہ آپ سیاسی حلقوں خاص طور پر مسلمی نواز کے رہنماؤں سے آپ انسائیڈر بھی ہوتی آپ کے پاس آپ جانتے ہیں پولٹکس دونوں جماعتوں کی پی ٹی آئی کی نون لیکی عمران خان کی جماعت ایک بات کرتی ہے ابھی تک وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ سوائے توشہ خانے کے ہے کیا اس حکومت کے پاس ان پر الزام لگانے کے لئے اگر الزام لگانے کے لئے کچھ ہے تو اس کو قانون کے سامنے کیوں نہیں لے کیا آتے اور ابھی تک اس حکومت کو تین ماہ تقریباً ہونے والے ہیں یہ ہو چکے ہیں ابھی تک سوائے توشہ خانہ کے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عمران خان کی ذات کی اوپر عمران خان صاحب کی ڈیریکٹلی ان کے اوپر کوئی الزام لگایا جا سکے ان کے آس پاس کے لوگوں پہ تو لگ رہے ہیں الزامات تو کیا حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں حکومت کر نہیں پا رہی ایسا یا کچھ کرنا نہیں چاہ رہی دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک وہ قیادت تھی جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہے جن پہ سالہ سال سے عمران خان ہی الزامات لگاتے رہے اور جن کیوں آج یہ قلعہ کرتے ہیں ان کی معاملت سے لگاتے رہے ایک عمران خان ہے جنہوں نے اپنی ذات کو اخلاقی طور پر حمالیہ سے بلند رکھا توشہ خانہ ایک عام کیس نہ لیں اسے کہ دی توشہ خانہ ہے اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر اتنا بلند رکھتے ہیں اور آپ پیسے کس سے بناتے ہیں کہ آپ کو ایک ملک کا سربراہ توفہ دیتا ہے وہ آپ کو عمران خان کے طور پر تم نہیں دے رہا ہے وہ بطور وزیراعظم عمران خان کے دے رہا ہے آپ لیتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو قیمت ہے لے کے اپنے گھر پر رکھ لیں لیکن جب آپ مارکیٹ پر فروغ کرنا جاتے ہیں جو سب سے بڑا سوال ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے قانونی سوال اگلے ملہے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے توفہ کو مارکیٹ میں بیچا جو بطور وزیراعظم آپ کو دیا گیا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا پہلی بار دوسرے ابھی وزیراعظم نے بتایا کہ انہوں نے جو پیسے کمائے ان گھڑیوں سے یا تائف کو بیچ گئے وہ اپنے ایکاؤنٹ میں تو شو کیے لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن میں گوشوارہ میں اسے شو نہیں کیا نواز شریف کا جو گوشوارہ تھا اس کے اندر اقامہ شو تھا لیکن اس کی تنخواہ نہیں تھی جس کی بنیاد پہ ان کو امانت سے خانائن قرار دے دیا گیا اور ان کو ساری زندگی کے لیے ناہل قرار دے دیا کہ بھئی آپ کے پاس پیسے آگئے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے اس کو بتایا نہیں جو فیکٹ بتا رہے ہیں وزیر قانون کے یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس ہے جو آپ نے الیکشن کمیشن میں کی وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گورنمنٹ نے بڑا ایک ٹارگٹ کام کیا انہوں نے اپنی طرف سے کہ اس کو وہاں چوٹ لگاؤ جہاں پہ اس کی سپورٹ بیس کھڑی ہے باقی چیزیں تو دیکھیں نا حکومت میں کہ وہ اب آئے ہیں ساڑھے تین مہینے میں جہاں سب سے پہلے نزلہ ہی میں آئی کا گرائے پٹرول بم یہ خود مار رہے ہیں سپورٹ بیس تو عبر صاحب کہہ رہی ہے میرا توفہ میری مرضی میں جو مرضی کروں فواد نے بھی یہ کہا وہ سب کہتے ہیں وہ تو مریم نواز پہ کچھ ثابت نہیں ہوا نواز شریف پہ کچھ ثابت نہیں ہوا صدا نواز شریف پہ یہ دی گئی کہ آپ نے اپنا اکامر کے بدلے میں جو تبرخہ لی تھی وہ بھی پاکستان کے کسی قانون سے صدا نہیں ملی بلیک لارڈ کے تحت دی گئی ٹھیک ہے اور مقتصر یہ بتا دیں کہ یہ جو اب ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جا رہا ہے اس پہ کچھ ہو پائے گا حکومت کچھ اخلاقی طور پہ تو درست نہیں ہے لیکن قانونی طور پہ تو بارل کوئی ایسی قانون تو نہیں بریچ ہوا اس میں اخلاقی طور پہ یہ بارل درست نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ قانونی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ انہوں نے وہاں الیکشن کمیشن میں چھپایا ہے وہ توفہ کہ میں نے وہاں سے ایسے حاصل کی جو قانونی بات کی ہے میں نے اخلاقی بات پہلے کی ہے ٹھیک اس کو چھوڑ میں نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا وہ آتمہ ہے اور کوئی سپورٹر اس کے بارے میں کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے جیسے امنان خان کے لئے کوئی سنتا پھر نہیں سنتا یہی ہماری سیاست ہے اس کو آپ علمیہ کہہ لیں یہی سیاست ہے ٹھیک ہو گیا آمیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ current political situation پر آمیر راستانہ ہمارے صاحب موجود تھے